بھئی ہمارے سامنے سوال لکھا ہوا ہے جمع کرنے کا ہمیں صفر آشاریہ آٹھ دو دو سے جمع کرنا ہے پانچ آشاریہ چھ پانچ اب یہ آشاریہ والے سوال میں جب جمع کرنا ہوتا ہے تو میرا مشورہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کو ایک کے نیچے ایک لکھ کے پھر جمع کریں جیسے ہم لکھ دیتے ہیں صفر آشاریہ آٹھ دو دو یہ ہم نے لکھ دیا اب اس کے نیچے لکھیں گے ہم پانچ اشاریہ چھ پانچ اب یہاں بات یہ ہے کہ اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اس طریقے سے لکھنا ہے کہ آشاریہ کی نیچے ہی آشاریہ ہے یعنی کہ اگر ہم ایسے لکھ دیں گے پانچ اشاریہ چھ پانچ تو یہ غلط ہو جائے گا یہ ہو جائے گا غلط تو ہم اس کو ایسے نہیں لکھیں گے ہم اس کو یہاں پہ ایسے لکھیں گے کسی اور رنگ میں لکھ لیتے ہیں تاکہ زیادہ اچھا لگے تو ہم اس کو ایسے لکھ دیتے ہیں پانچ اشاریہ چھے پانچ اور یہ آپس میں جمع ہو رہے ہیں تو جمع کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم دائیں جانب سے شروع کریں گے بلکل دائیں جانب سے جمع کرنا شروع کرتے ہیں لیکن ہم یہاں کیا دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں دو کے نیچے کوئی نمبر ہی نہیں لکھا ایسی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں ہم آگے ایک صفر لگا دیتے ہیں صفر لگانے سے کوئی مقدار میں فرق نہیں آئے گا کیونکہ یہ اشاریہ کے بعد کے نمبر ہیں اشاریہ کے بعد کے نمبروں میں جتنی دفعہ صفر لگا لیں مقدار میں کوئی فرق نہیں آتا اس لئے ہم نے یہاں صفر لگا دیا اب ان کو جمع کرنے جائیں گے تو دو میں صفر جمع کرتے ہیں تو جواب آتا ہے دو پھر دو میں پانچ جمع کریں گے تو جواب آ جائے گا سات اس کے بعد آٹھ اور چھے کو جمع کرنا ہے آٹھ میں چھے جمع کرتے ہیں تو جواب آتا ہے چودہ تو چودہ کا ہم چار لکھیں گے اور ایک کو یہاں بھیج دیں گے یہاں ایک جب آ جائے گا تو یہ صفر نہیں رہے گا یہ ایک ہو جائے گا اور یہ ایک میں جب ہم پانچ جمع کرتے ہیں تو جواب آ جاتا ہے چھے اب رہی بات یہ آشاریا کے نشان کی تو یہ اسی سیدھ میں یہیں آ جائے گا نیچے جہاں اوپر لگاوا تھا اسی لائن میں ہم نے نیچے لکھ دیا اور یہ ہمارا فائنل جواب آ گیا چھے آشاریا چار سات دو